اسلام علیکم میری بیٹی فل فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہت زبردست مٹر پلاو لے کر آئیوں ڈیلیشیس مزیدار سا مٹر پلاو چلیں ریسپری سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ میں نے آئل لیا اور ایک بڑی سا اس کا پیاس لیا اس کو اس طرح سے لچھے دار کاٹا ہے آپ کی مرضی جیسے مرضی آپ کاٹ سکتے ہیں اور اس کو کریں گے اچھے سے براؤن کریں گے جب بھی اپنا کلر لے لے گا اس طرح سے تو اس کے اندر جائے گا ایک ٹیبل سپون لسن ادر کا پیسٹ وہ بھی اس کو بھونیں گے ایک منٹ کے لیے اب اس کے اندر جائے گا ثابت گرم سالہ زیرہ زیرہ کالی میرچے لونگے بادیان کے پھولے لچیے ٹھیکے جیفل ہیں اور ایک تیز پتہ ہے ثابت مسالے وہ ڈالے ہیں اور یہ بہت مزیدار پاکی تیار ہوگا آپ بھی ضرور بنائیں ٹرائے کریں بناتے تو ہوں گے لیکن آپ اس طرح سے بنائیں آپ کو بہت مزید مزید آئے گا کھانے میں اور پکانے میں بس ان کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے آج کل سردی سردی آگئی ہے بلکہ سردی اور زیادہ آنے والی ہے تو گرین سبزییں آگئی ہیں اس موسم میں بہت اچھی مزیدار سبزییں آتی ہیں اور مٹروں کا تو جواب نہیں ہے مٹر جو ہے ہر چیز میں ڈلتے ہیں اور اس کا تو مزہ یہ لگسے ہے مٹر کا تو جب آپ مٹر پلاو بنائیں گے اس طرح سے تو آپ کو بہت مزانے والا ہے دو میری ٹماٹر لیے اس طرح سے کٹ کے وہ ڈالے ہیں بس اس کو ہلکا سا پکانا ہے سوتے کرنا ہے تمارٹروں کو مٹر پلاو کے اندر جب بھی بنائیں تو اس کے اندر ہلکا سا تھوڑا سا زیادہ آئل جائے تو پھر اس کا مزہ بہت آتا ہے چاولوں کا مٹر پلاو کا اس طرح سے کلر لانا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ ٹماٹر جو ہے نہ مسالہ اچھی طریقے سے زرہ ہو جائے نرم سا اور چار سے پانچ میں نے ہری مرچ کٹ کے وہ ڈالی ہیں اور تین سابت میرچ ڈالی ہیں اس کے اندر اس کا جو ذائقہ بہت ہی زبردست مزہ آتا ہے اور اس کا ٹیسٹ آتا ہے مٹر پلاو کے اندر سابت میرچ کا اور تقریباً میں نے تین پاؤ مٹر لیے تھے اور ایک پاؤ اس کے اندر سے نکلے ہیں آپ کو تو پتہ ہے مٹر لیں تو اتنے سے ہی نکلتے ہیں تو یہ ایک پاؤ مٹر ہے فریش والے اور ایک چمچ پھر کے میں نے بڑا والا دہیں کا ڈال ہے آپ اس کو دہیں کو اچھی طریقے سے مسالے کے اندر بھونیں گے تاکہ اس کی جو میں ہے کہنا پورے مسالے میں آجائے اور ایک چمچ ڈال ہے چلی فلیکس کا بس ایک سکنڈ کے لیے بھونیں گے اور دو بڑی علاچی ڈالیے میں نے گرم سالے والے وہ مسالوں کے ساتھ ہی ڈالنی تھی اور دو چمچ ڈالے ہیں نمک کے اور ایک چمچ ڈالا ہے پیساوہ سوکا دھنیا اور ون ٹی سپون ڈالا ہے گرم سالہ پیساوہ اور ون ٹی سپون ڈالا ہے زیرہ پیساوہ زیرہ ڈالا ہے پیساوہ اور ان کا پیسے مصالوں کا بہت زیادہ فلیور آتا ہے مزیدار بنتی ہیں آپ ایک دفعہ ضرور بنائیں اور جب بنائیں گے آپ کھائیں گے آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اور جو اس کی مہہ کے خشبو ہے پورے گھر میں ان چاولوں کی جو ہے نا مسالوں کی پورے گھر میں آتی ہیں جب بناتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے مزیدار ہوتا ہے یہ مٹر پلاو جب آپ بنائیں تو کھائیں فیڈ بیک میں بتائیں کمن میں بتائیں ایک دن انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اور میری ویڈیو بھی دیکھا کریں گے ابھی تو ہم خود ہی میل جھل کے دیکھ لیتے ہیں اور دو گلاس چاولوں کے تھے تقریباً میں نے دس پندرہ منٹ کے لیے بھگو لیے تھے اور تین گلاس میں نے پانی ڈالا ہے جب اچھی طریقے سے جوش آئے گا پانی بھائل آئے گا تو ہم چاول ڈالیں گے نمک اگر کم لگے تو آپ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے تو اپنی حساب سے بلکل پرفیکٹ نمک ڈالا ہے اب بھائل آنے کا ویٹ کریں گے تو اچھی طریقے سے چاول بن گئے ہیں تو اب اس کو دس آٹھ سے دس میٹ کے لیے دم لگائیں گے ہلکہ ہلکہ سا پانی بھی ہے اسی میں ہم دم لگا دیں گے آر سے دس میٹ کے لیے دم لگائیں گے یہ جو اس کا جو سراخہ وہ بند کی ہے اوپر سے یہ دیکھیں چاول بن کے تیار ہوں گئے ہیں کھلے کھلے سے مزیدار سے ڈلیشس سے آب بھی بنائیں آب بھی کھائیں یہ دیکھیں کھلے کھلے چاول بنے ہیں بہت مزیدار بنے ہیں اور خشبو کے تو کیا ہی کہنے یہ دیکھیں آپ بھی بنائیں آپ بھی کھائیں کمن میں بتائیں فیڈبیک بتائیں ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے دوستوں میں ویڈیو چھی لگے تو شیئر کریں ٹھیک ہے ویڈیو دیکھا کریں ٹھیک ہے ایک دن ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ یوٹیوب میری ویڈیو پوری دنیا میں گھمائے گا دکھائے گا وہ بھی انشاءاللہ وقت آئے گا انتظار کریں گے ڈیر سال ہو گیا چینل کو ابھی تک مونٹائز بھی ہو گیا ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا کوئی نہیں انشاءاللہ دیکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ جزاک اللہ